بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم یہ ابھی حال میں ایک ڈسکوری ری ہے بڑی امپورٹنٹ تقریباً دو مہنے پہلے کی بات ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی سائنٹیفک سٹیڈیز ہوتی ہیں اس میں میڈیکل سائنس انوال ہوتی ہے یا یونیورسٹیز ریسرچ کرتی ہیں میں انہیں کو بیان کرتا ہوں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ریسرچ ہے اور شگر والوں کے لیے پرٹیکلرلی ان لوگوں کے لیے جو زیادہ تر کمپیوٹر پہ بیٹھ رہتے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہیں ایکٹیوٹی نہیں کرتے تو یہ ایک ایسی چھوٹی سی ایکسرسائز ہے جو آپ کی بلڈ شگر کو فیفٹی پرسنٹ تک کم کر دیتی ہے پوسپرانیل کھانے کے بعد جو نے ایکسپیرمنٹ کیا اور پروو کیا تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں میں یہ لنک دے دوں گا اس ویب سائٹ کا یہ یونیورسٹی ایف ہیوسٹن کے اپنی ویب سائٹ ہے اس میں ڈاکٹر مارک ہیملٹن ہیں یہ جو بیٹھے ہیں تو انہوں نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے پوری ڈیٹیل بھی ہے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں لیکن میں موٹا موٹا آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ کو طریقہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے جس سے چھوٹی سی ایکسپیرمنٹ سے آپ کی بسکیلی پوسپرانیل یا کھانے کے بعد کی جو شگر ہے وہ طریب پچاس فی سکتر کی سکتر آپ کم کر سکتے ہیں تو آئیے کوئی دیکھتے ہیں یہ ہے پروفیسر مارک ہیملٹن ہیوسٹن یونیورسٹی میں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ دسکوری کیا ہے کہ آپ کے ایک سلائس مسل ہوتے ہیں تو یہ جو مسل ہے یہ یہاں سے لے کے یہاں تک بیک میں یہاں پہ ایک مسل ہوتا ہے اس کے نام ہے سلائس مسل یہ بہت چھوٹا سا مسل ہوتا ہے تو یہیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پروف ذرہ لگا کے پوری اس کو ایسپیرمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ بندے کی سیلیم بھی لگائے کہ اس کی گلوکوز جو ہے وہ کیسے مٹیبلائز ہوتی ہے اس موومنٹ سے تو یہ سلائس موومنٹ اس کو سلائس پوش اپس بھی کہتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ میں اس ویب سائٹ کے لنک بھی دے دوں گا اور میں ابھی آپ کو اس پریزنٹیشن کے بعد یہ ایکسرسائز کر کے بھی ذکھاؤں گا ویڈیو میں تاکہ آپ کو انتظار کیا کوئی کرنا گیا ہے تو بڑی احسان سی چیز ہے یہ آپ نے یہ بسکلی مسل جو ہے آپ نے کانٹریکٹ کرنے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے تو یہ جو ڈسکوری ہے یہ دیکھیں یہ سارے انہوں نے ریڈنگز رہے لی ہیں تو یہ آپ کے سلائس مسلز ہیں بسکلی تو جب آپ سلائس مسل کی کانٹریکشن اور موومنٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہیں پیشنٹ ہے یہ انہیں اس کو پروپ لگا کے یہ ان کو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور پورا بہت سارے ایکپمنٹ لگا کے مونٹر کر رہے ہیں کہ ان کی شگر کیسے موگ ہوتی ہے تو اس کی پیچھے سائنس کیا ہے میں کتلی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ ڈائیگرام دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ بسکلی سلائس مسلز ہیں تو جب آپ سلائس مسل کی پش اپ کرتے ہیں موومنٹ کرتے ہیں تو جو ڈیفرنس ہے مین باقی مسل اور سلائس میں کہ جب بھی آپ مسلز کو موک کرتے ہیں جیسے ووک کر رہے ہیں رن کر رہے ہیں تو وہ آپ کی جو مسل کے اندر سٹولڈ شوگر ہوتی ہے اس کو یوز کرتا ہے پہلے جس کو گلائکوجن کہتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا اگر نہ میری کچھ ویڈیوز ہیں جس میں ڈیٹیل میں ہے کہ گلائکوجن کیسے سٹور ہوتی ہے تو سلائس مسل کی جب آپ موومنٹ کرتے ہیں اس کی پش اپس کرتے ہیں تو اس میں آپ کا گلائکوجن جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا بہت کم ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ آپ کا جو سل ہے جو آپ کا میری کونٹی ہے جو گلوکوز اس وقت خون کے اندر ہوتی ہے جو آپ کھانے کے بعد گلوکوز ہے اس کو یوز کرتا ہے اور آپ کے فیٹ سل کو یوز کرتا ہے تو یہ ڈیفرنس ہے اس میں اور یہ جب آپ حرکت کریں گے یہ پوش اپی آپ کو دکھاؤ گا اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ کی شوگر ہے وہ انسٹنٹلی یوز ہوگی اس چھوٹے سے مسل سے لیکن اس کی مقدار اتنی زیادہ یوز ہوتی ہے کہ آپ کی شوگر تقریباً جو ان کی ایکسپریمنٹ میں ہے 52% تک لوگوں کی شوگر اس مومنٹ سے کام ہوگی یہ کتنی کرنی ہے اس میں بہت دیٹیل نہیں دی لیکن کیونکہ یہ آپ کی گلائیکوجن یوز نہیں کر رہی تو جتنے آپ بھی کریں گے آپ کو مسل کی فٹیغ نہیں ہوگی کیونکہ فٹیغ ہوتی ہے جب آپ کی گلائیکوجن ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ پہ گلائیکوجن پیچھے سے اٹھانا ہے دونوں کٹھے بھی اٹھا سکتے ہیں سیپریٹ بھی اٹھا سکتے ہیں اب آپ کو میں ویڈیو میں کر دکھاتا ہوں تو اس کو آپ 10 دفعہ کر لیں 20 دفعہ کر لیں 100 دفعہ کر لیں 200 دفعہ کر لیں جب تک بیٹھے ہیں جب بھی یاد آجائے جب بھی موڈ آجائے تو اس کو آپ کرتے رہیں لیکن کھانے کے بعد اگر آپ کریں گے تو آپ کی کافی ایکسپریمنٹ سے کافی لوگوں پہ کہ آپ کی جو شگر ہے 52% تک لوگوں کی پوسپرانڈیل شگر کم ہو گئی اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسکیوز بنا آکے شگر کھائیں اپنی شگر آئی کریں اور پھر یہ کریں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ سے بد پریزی ہو جاتی ہے کبھی آپ کابواری ایج سے کھا لیتے ہیں یا اگر آپ ورزش کا ٹائم نہیں مل رہا اور آپ بھر بیٹھے ہیں تو سیمپل سولیس پش شپس ہیں سلائس پش شپس یا آپ کریں گے تو آپ کی شکر کافی حد تک نیچے آ جائے گی یہ بڑی ایک نئی ڈسکوری تھی تو میں نے کہ آپ نے سامین ناظرین کو بتا دوں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ایکسرسائز کرنی کیسے ہیں اس کو آپ پریکٹیکل دیکھ پاس سی جی ایم ایت اس سے دیکھ لیں اگر سی جی ایم نہیں ہے تو آپ اگر شوگر دھر میں چیک کرتے ہیں تو آپ کھانے سے پہلے کی چیک کر لیں یا اس ایکسرسائز سے پہلے ان پش اپ سلائس پش اپ سے پہلے کی شوگر چیک کریں اور پش اپ کر لیں دس کرنا کیسے ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ ہے بس کے لئے مسئل ہے یہ ہے یہ ہے یہ نیز سے لے کے آپ کی ایڈی تک جاتا ہے تو یہ والا مسئل ہے اس کو بس کے لئے آپ نے کنٹریکٹ کرنا ہے تو اس میں بس کے لئے بڑا آسان ہے جب آپ کمپیوٹر پہ کام کریں گھر میں بیٹھ ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں کچھ بھی کام کریں تو آپ اس کو یہ والی مومنٹ کرنی ہے آپ نے ایڈی زمین سے اٹھانی ہے آپ کی جو ٹانگیں ہیں وہ نائنٹی ڈگری پہ ہوں اور ایڈی جو ہے وہ اپنی زمین سے اٹھانی ہے جتنی کٹھے بھی کر سکتے ہیں اور ان کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں مطلب یہ کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو اس کو آپ کرنے میں کوئی دشواری نہیں دیکھتے نہیں بڑا آسان ہے اس میں فٹیگ ہوتی ہے اس میں تھکن ہوتی ہے لیکن اس کے بینیفٹ جیسے کہ میں آپ کو تا ہے بہت زیادہ ہیں کہ آپ کی گلائی کو جن یوز نہیں کرتا جی سلام علیکم سو ناظرین جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ایکسرسائز جو ہے وہ ہم نے کیسے کی ہے تو جیسے آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ جو سائنس ہے اس کو کوشش کرتا ہوں کہ ہمارا دین اسلام ہے جو کہتا ہے اسے کیسے کوریلیٹ کرتی ہے کیونکہ سائنس غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کے اسلام مطابقت رکھتی ہے تو اس پہ آپ زیادہ یقین کر سکتے ہیں تو اگر آپ اس مومنٹ کو دیکھیں یہ سلائس مسئل کی ہے اور پھر آپ نماز کی جو عدا ہے جو نماز کے اندر ہم حرکت کرتے ہیں بیٹھنا اٹھنا تشہد میں اس سب میں آپ کے سلائس مسئل کافی سارا یوز ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے نماز کے اندر کتنے فوائد رکھے ہیں اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور پاکی نوافل پڑھتے ہیں کھانے کے بعد بھی آپ کو بتائے کہ کتنے نماز آتی ہیں زور ہے آپ کی اثر ہے مغرب عائشہ ہے تو اس یقینی طور پر ہمیں ہمارے شغر کو فائدہ ہوتا ہے جو کہ پہلے ہیں آپ سب کو پتا ہیں نماز کے بینیفیٹ دیکھنے کی سلائیس مسجل یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے اور اس میں آپ کا کافی ساری بلڈ شگر میں جوز ہوتی ہے کلائکو جن کے لاب تو یہ مقصر سی ویڈیو تھی نئی پیزنٹیشن تھی نئی ریسرچ ہے اگر آپ شیئر کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس کو ٹرائے کریں خود بھی ٹرائے کریں دوستوں کو بھی کہیں اور چیک کریں شگر کیسے آپ کی نیچے آتی ہے اور اس کو ریپورٹ کریں یہاں پہ کمنٹس میں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ جو ریسرچ ہوتی ہے اس کا بقیدہ فائدہ پیگا جی ملتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم